ہوتا ہے جو ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی آف پاکستان ہے جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے اس وقت ڈرائپ کے پاس چونکہ ان سب کے کلینیکل ٹرائلز جو ہوتے ہیں ان کی ریپورٹس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی سیفٹی کو ان سارے چیزوں کو مدنظر رکھ کے پھر ان چیزوں کا اپروول ملتا ہے تو اس وقت ڈرائپ نے تین ویکسینز کے لیے ایمرجنسی یوز کا اپروول دی ہے جس کے اندر سب سے پہلے سائنو فارم کو دیا گیا تھا جو چائنیز ویکسین ہے اس آدھ ایسٹرازینکا جو کہ آکسورٹ کی ویکسین ہے اور تیسری جو ہے وہ ابھی یہ سپوٹنیک پائیف جو ہے یہ بھی آج کل جو ہے یہ فائنل سٹیجز میں اس کا اپروول بھی ڈرائپ سے مل جائے گا مگر اپروول ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ویکسین ابھی ملک میں پہنچ گئی ہے اور استعمال ہونے شروع ہو گئی ہے ان کا اپروول مل گیا ہے اب ان کی نیکس سٹیجز ہیں کہ اب یہ پاکستان آئیں گے ان کی کسٹم کلیرنس ہوگی اور پھر یہ گرمنٹ کے پاس آئیں گی اور پھر گرمنٹ نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے اس کے درہو یہ لوگوں تک پہنچ آئی جائیں گی تو ابھی ان کا ایمیجنسی یوز کا صرف اپروول ملا ہے تین ویکسین کا پاکستان ڈاک صاحبہ یہ آپ نے درست فرمایا یہ تو ایک سرکاری طور پر آپ ورزن کرا لیکن ہمارے ہیں تو ماشاءاللہ جو صاحب حیثیت تھے ہیں صاحب دولت اور سروت تھے ہیں ان کے لئے کیا مشکل ہوگا انہیں پتہ چلا روس کیا اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے پر بھی ہے نا وہ بغیرہ ہوائی جہاد بھیجیں گے اور بجا کریں گے اگر ان کے پیارے کوئی عزیز یا اور اس سے بھی زیادہ ڈر ہی ہے کہ اگر پتہ چلا کہ میں کہنا نہیں چاہتا پیسہ کمانے کے لئے ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ابھی ڈسکشن ہی کر رہی ہیں آپ ابھی اس پروسیز میں ہی ہیں سائن ہی کر رہی ہیں اور کسی دوسرے راستے سے یہ آنی شروع ہو جائے ڈاکٹر نہیں جی اس طرح سے یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ویکسین جب باہر تو اس کے لئے آپ کو بہت ساری فومیلٹیز میں سے گزرنا پڑتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو بو کے اجازت مل گئی ہے کہ وہ ڈائریک مگواہ سکتے ہیں اگر اپروول ہو جاتا ہے ریب سے تو وہ لوگ مگواہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو باقی فومیلٹیز جو کسٹم ٹیرنس کی ہوتی ہے اور جو باقی چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لئے جتنے سٹیپس ہوتے ہیں وہ تو ان کو فالو کرنے پڑیں گے جی تو اس لئے ابھی تک پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی بھی ویکسین ڈائریکٹ ابھی پہنچ ہی نہیں ہے مگر یہ کہ فیبیوری فیبیوری کے امید ہے کہ گرمنٹ کو ابھی کافی ساری اس کی ایک consignment مل جائے گی اور اگر پرائیوٹ سیکٹر والے بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں مگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے پروڈکشن کے مقابلے میں تو پرائیوٹ سیکٹر کو میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا گرمنٹ کے لئے آسانی یہ کہ ہم گرمنٹ ٹو گرمنٹ ڈینز ہو رہی ہیں گرمنٹ آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں تو اس وجہ سے گرمنٹ جو ہے وہ جلد ان ویکسینز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ اور اسی مہینے میں فیبیوری کے مہینے میں یہ پہنچ بھی جائے گی اور انشاءاللہ جو پرائیوٹائیسٹ پاپولیشن ہے یعنی فرانٹ لائن ہیلکیر ورکرز ان کو لگنی بھی شروع ہو جائے گی اس کے لئے تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار ہیلکیر ورکرز کی ریجسٹریشن بھی ہو چکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان سے یہ ویکسینیشن اسی مہینے میں شروع ہو جائے گی جی ڈیکٹرائیوہ کیونکہ میرے آپ کا خاندانی اور سیاسی پسپندر معلوم ہے اس لئے اگر معذرت میں یہ کہوں کہ آپ کی بظاہر مجھے بات تو کچھ معصومانہ ہی لگے گی یہاں تو جو منی لارڈرنگ آڈرنگ ہے اور یہ جو یعنی خور خود میڈیسن میں ہم نے دیکھا کہ جناب یہاں کس طریقے سے ان کی قیمتیں پانچ روپے کی دبا جو ہے پچاس روپے کی ہو جاتی ہے انجیکشن سو روپے کہ ایک آزار ہے اور خدا نہ کرے ہم نے دیکھا ہے اپنے عزیزوں اور پیاروں کو کہ جب وہ بستر مرک پر ہوتے ہیں تو آدمی اپنے کہتا ہے جی میرا گھر بیج دو اور چاہے ایک کوڑ کی بھی ہو یہ دبا مانگا لو اور یہ جو منافع بخش لوگ ہیں یہ بڑے صفاغ ظالم ہوتے ہیں جو میں بھی اسپتالوں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو اس وقت تک بیٹ پر نہیں لٹاتے جب تک کہ کہیں تھی پانچ لاک روپے نہ رکھو رات کے تین بجے تو یہ آپ کا کہنا بجا امید بھی کرنی چاہیے آپ کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں اس بات کے ہیں چانسز کے جو ان لیگل طریقے سے آ جائے ان لیگل بکنے لگے سوری ٹو سے ڈاکٹر نوشین نہیں یہ اس لیے کیونکہ جی یہ ویکسین جو ہے اس کو ایک سپیسیفک ٹیمپریچر پر ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ سوٹ کیسز میں یا بریف کیسز میں نہیں آ سکتی ان کے سپیشل کنٹینرز ہوتے ہیں اور کچھ کو مائنس ٹکری کے اوپر کرنا نہیں تو وہ یوسلیس ہو جائے گی کچھ کو مطلب ریفریجریٹرز زیرو کے اوپر کرنا ہے مطلب ان سب کے سپیسیفک ٹیمپریچرز ہیں تو یہ ویکسین اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ ہم دوائیوں کی ڈیبیاں جیسے سوٹ کیس میں رکھ کے لے آئیں کیونکہ کیبن میں جہاں لگے جو ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر تو ویسے بھی منٹینڈ نہیں ہوتا تو ان کی ویکسین ذرا ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لئے سپیسیفک میڈیم اور ٹیمپریچرز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے یہ سمگل نہیں ہو سکتی اور اگر سمگل اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو دو چار پانڈس وائلز اگر کر بھی لیں گے تو وہ میں نہیں سمجھ دی کہ اتنا بڑا رسک لینا چاہیے کہ وہ بغیر سپیسیفک ٹیمپریچر کے اور وہ جو ریکوائیٹ اس کی انوائرمنٹ اس کے بغیر کریں کہ وہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی بیکار ہو جائے اور فائدے کے بجائے نقصان دے دے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر مگوائے گا مگر تھرو پراپر چینل آئیم دیجئے چلیں چلیں ڈیکس حیب آپ جس خلوصے نیت سے یہ کہہ رہی ہیں ہم یقین کر دیتے اور انشاءاللہ شاید ایسا ہی ہو تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ فروری میں آ جائے گی اور انشاءاللہ اس دوران آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا جسٹیبیشن اگلے مہین سے ہو جائے گا ڈاکٹر نوشین جی اس کے لیے جو تیاریاں جن کی ضرورت تھی سب سے پہلے تو یہ نیشنل ایک ایمیونیزیشن منیجمنٹ سسٹم جو ہے ان سی او سی نے بنایا ہے جو نادرہ سے کنیکٹڈ ہے اس کے ذریعے وہ پاپولیشن جس کو ویکسین لگتی جائے گی وہ ریجسٹر ہوتے جائیں گے وہ ڈیٹا ہمارے پاس اکھٹا ہوتا جائے گا تاکہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے پاپولیشن کو کور کیا جا سکے دوسرا اس کے لیے جو سٹوریج کے لیے جو تیاریاں کرنی تھی وہ جو ہمارا ای پی آئی کا پروگرام ہے وہ چونکہ ویکسین پہلے بھی مگوات ہے ان کے پاس ایک سسٹم موجود تھا جہاں سے یہ ویکسین جو ہے وہ ڈسپینس کی جائے گی پورے ملک میں یہ سینٹرز ہوں گے اور اس کے لیے جو ریکوائیٹ سٹاف ہے جنہوں نے اس ویکسین کو لگانا ہے اور ہینڈل کرنا ہے ان کی ٹریننگز بھی مکمل کر لی گئی ہیں تو پاکستان کے پاہ طرف سے اس وقت ساری لوجسٹرکس کمپلیٹ ہیں اور ٹریننگز سب کچھ ہو چکی ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہی ہمیں یہ ویکسین لگتی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ شکریہ ڈاک صاحب آپ ایسے ہم لوگ صافی لوگ ہیں اگر اچھے بھی کام ہو رہے ہوں پوزیٹیو چیز بھی ہو ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیز بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے خیال ہے کہ یہ کیوں ہم شک کریں اپنی قوم پر اپنے گورنمنٹ پر جو بڑی دل جمعی سے ہیلتھ کام کر رہے ہیں لیکن بہرحال ایک سیکٹر ایسا ہے ایک ہلکہ ایسا ہے جو ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس طرح کا سوال کرنا پڑا میں چلوں گا بریک کی طرف